بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تائٹل آپ نے دیکھ لیا ہے نظارے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے خود صورت ترین علاقے کی طرف یہ علی بھائی ہیں سعودیہ سے ہمارے مہمان آئیں اور اسی طرح یہ آپ کو دکھائیں گے ہم جان زیب بھائیں وہ سامنے اوپر سے برف بے کھیلتے ہوئے نیسے آ رہے ہیں اور اسی طرح ایک اور مہمان ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پروگرام بن گیا کہ پاکستان کا خود صورت ترین علاقوں میں ہم نے جانا ہے یہ مہمان آئے ہوئے تھے علی بھائی شہودیہ سے اسی طرح یہ سامنے جو آ رہے ہیں شان بھائی دوگائی سے ان دوستوں نے کہا ہم نے نکلنا ہے ناران، کاروان، لولو سر جناب جیب، سعف اگمدو تورین علاقوں کے طرح میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا چلنا ہے تو آپ کو بائیک پہ لے کے چلیں گے ان کا کھا کے نہیں جانا ہم نے کہا نہیں آپ کو بائیک پہ لے کے چلیں خیر ہم بائیک پہ نکلے ہیں منسیرہ پہ بائیک ہمیں اتاری آگے سے سفر سوٹر بھی جا پہاری سفر خوبصورت ساز پتھرا محور تازہ ہوایں سر سبز بہار چشمیں ندیاں نالے دریا حبادل بارش بہت خوبصورت یہ سفر ہمارا سٹارٹ ہوا لیکن ساتھ ساتھ تھکن تھکاوت جسم درد اور طبیعت آوازار یہ سب نساسات جی یہ علی بھائی آپ کو دکھائیں پکوڑے پہار چشمہ بارش بادل گرمہ گرم چائے پکوڑے پیاز اور ہم دوست کیا محفل ہے کیا مجلس ہے اور وہ ہماری بائیک شان بھئی کیا محسوس کر رہے ہیں بائیک پہ آنا سفر مشکل تو نہیں لگا زبردز ہاں جی آپ کو بھئی جان بہت مزا ہے بارش مزے دار آرہی ہے بارش اوہ کیا محسوس کر رہے ہیں کیا بارش جی یہ آپ نے ساری باتیں سنی تو ہمارا پروگرام بن گیا ہم نکلے سفر کرتے گئے ناران پہنچے تھکاوٹ کے بعد وہاں پہ ہم نے ہوتلنگ کی ہوتلنگ کے بعد ہم صبح اٹھے اور چل پڑے آگے پروگرام بنا جی بادی سے تاپ دیکھنے جانا ہم نے نکلنا تھا ایک دن پہلے ہی رات کو نکل جانا تھا لیکن موسم میں ساتھ نہ دیا ہمارا پروگرام بن گیا ہے کہ بابو سارٹ آب کی طرف جانا ہے بابو سارٹ آب کو جاتے ہوئے ہوتل سے نکلتے سب سے پہلا جو ہمیں مارکیٹ میں بزار میں سب سے پہلا جو ہمیں جٹکہ لگانا نقصان ہوا وہ ہمارے بھائی دوست علی بھائی کا جو موبائل تھا آئی فون شاید ایک تھا یہ علی بھائی ہے شاید ایک ہم بھائی اسے مارے نعمان وہ گھم گیا بہت پریشانی ہوئی اور یہ جو آپ کو ویو دکھا رہے ہیں اس ویو میں کہیں بائیٹ کے جٹکے لگے ہیں یہاں گرا یہاں سے پھر ہم تقریباً ایک گھنٹے کا سفر کر کے واپس نران گئے ہمیں شک تھا کہ نران اسے دکان پر رہ گیا ہوگا لیکن اس دکان پر بھی نہیں تھا تو ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ یہاں بھی گر گیا خیر تھوڑی سی پریشانی آئی پھر پلانی بنا کہ جو پریشانی میں اسے چھوڑے نکلتے آگے کی طرف پھر ہم نے سفر کیا آگے کی طرف نران سے نکلنے کے بعد ہم اسی طرح ہم بائیٹ سامنے آرہے ہیں دیکھ رہے ہیں بابو سرٹار کے طرف عرستے میں جید لیں اور جلنے اور بہت خوبصورت مزارے وادی کاغان کی بلند تنین بابو سرٹار جانے کا جب پرورام بنات راستے میں بڑھ بڑھ پیارے یہ پوائنٹ آئے جی پہاڑی مدہ پہاڑی مدہ پہاڑی مدہ زہر کی طرف زہری سلہ جیت سے بنا ہوا آہاہہہ کمال کی طرف پیلو پتہ لگتا کسی سامنے ڈنگ ہمارا ہے ایسا مدہ ہے کہ لہور جا کے پیلو ہوگا تو ایسی لگے جیسے آپ ادھر نارانکغان اور بابو سر ٹاپ پہ کھڑے ہو گی اکثر لوگ اپنی جادیوں پہ جاتے ہیں تو نارانکغان کیسے ہیں محصورت کر رہے ہیں جی سفر کرنا کو لگا مجھے ہیں بابو سر ٹاپ نہیں زہری بہت 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 سنڈالہ ناران دبست بہت 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 سارہ تو ہم نے فیصلے ہی کیا کہ اپنی بائکس پہ ہی آگے جائیں گے تو جیپوں پہ کرائے بھی اور وقت بھی سب خیر سڑک کافی بہتر ہے ساف ستری ہیں کہیں کہیں گلیشیر برف سڑک کو تنگ کر دیتی ہے اور کہیں کہیں سڑک کو روک بھی دیتی ہے یوں ایسے مقامات آگے آتے گئے کافی خوبصورت مقامات آئے کہیں دریاء گزر رہا ہے کہیں چشمیں بہر رہے ہیں اور ایسے مقامات بھی جہاں آرجی طور پر برفانی سرم کی شکل اختیار کی ہے ان برفانی سرموں سے گزرنا دل کو بہت اچھا لگا نران سے آگے جیسے جیسے وادی کھلی اور ازاد مطلب کھلا راستی آئے شوڑے راستی آئے تو ویسے ویسے سبزہ اور جنگل تو کم ہوتے گئے لیکن سبزہ بہت زیادہ ہوتا گیا نران تک وادی کا غان مونسون کی زد میں آتا ہے چونکہ تو جون جون ہم بابو سر کی تار تو پھر جگاڑ کیسے لگتے ہیں یہ بھائی کو بازو پر درد نکلی ہے تو ہم نے الحمدلللہ اس کا جگاڑ لگا لیا میڈیکل سٹور نہیں تھا تو جرابیں اتار کے لو بازو پر بانھ کے اوپر یہ تار مان کے پٹی کی ہے یہ بھی ایک طریق ہے جی یہ آپ نران یہ ساری وادی نران آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح وادی نران سے آپ نکلتے ہیں آلیا بٹکنڈی اور آس پاس کا علاقہ جو ہے وہ کافی فصلیں ہیں خوبصورت کھیت ہیں چھٹے چھٹے مختلف سبزیاں ہیں پھل ہیں اس طرح بٹکنڈی سے آگے کچھ کلومیٹر کل آتا ہے جو یہ کراس کی ہے بٹکنڈی یہ علاقہ مجھے اس لئے یاد آئے کہ واپسی پہ کہانی ساری سمجھے ہیں واپسی پہ ہمارے ساتھ بہت سے بہت سے ایڈوینچر ہوا بابوسیٹ ٹاپ پہ مطلب ٹاپ سے پہلے ہی میم ہوتل پہ ہمارے موبائل سب کے جواب دے گئے اور بابوسیٹ ٹاپ پہ چڑھتے ہوئے ہمارے بائکس بھی جواب دے گئے اور اس طرح بائکس بھی ہمارے جواب دے گئیں تو ہم خیر اللہ اللہ کر کے چڑھ گئے بابوسیٹ ٹاپ پہ تو بابسی پہ بارش ہی ہے تو آپ پہ ہی کنیم شروع ہو بھی بارش ہی ہے سفر ہے ہی ناں وہ سامنے تو بابی سے تاپ آگئی ہے ملک میں آپ ایسے کرتے ہی ہے کہ ادھر جائیں پٹوٹر والے یہاں سے باب سنیں اچھا باب سنیں ایسے کرتے ہیں یہاں پہ ہوتر لے کے سمان اٹھا ڈرک کے رکھ رکھ رہتے ہیں سادھا بیٹ پیٹ پہ دھاتا خیمہ کی ضرورتی نہیں ہے خیمہ ہے نہیں ہے اس طرح پرورام یہ بن گیا کہ خیمہ لیتے ہیں یہ جو بھی خیر ہوتل میں ہم نے جب نکلے تو سفر شروع ہو گیا بارش ہوتے 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 ساتھ جو بڑا مسئلہ پیدا ہے وہ رات ہونا شروع ہو ہم نے انتظار کرتے ہیں بھی رکھتی ہے بھی رکھتی ہے بھی رکھتی اور وہ رات پڑے گئے اللہ کا نام لیا ہم نے اور چل سے چل واپسی وہ جو سفر ہے نا علی بھائی شان بھائی میرا خیال ہے کہ ہم ساری زندگی میں دنے ہوگی بارش بادلوں کا گرجنا تیز زبردست قسم کا ہواوں کا چلنا اور دریا کا زبردست قسم کا خون خار شور اور پورا روڑ کالا سیاہ اتنا کالا سیاہ کہ ہماری بائیک کی لائٹ چویا دوسری بائیک تک لکھی جاتی تو اللہ اللہ کرتے آیت القرصی پڑھتے ورد کرتے اذکار کرتے ہم چلتے 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 جو ایک مقام پہ پہنچے جہاں روشنی آئیں ہوتل تھے غالبانی میں بٹکھونی تھا بٹکھونی تھا پھر ادر سے ہم نے نکلے اور ہلکا جنام دے لے کے ہلکا ہلکا بائیک تک لکھے پھر باری اس کے علاوہ پھر آگے چھوٹا سے گاؤں ہیں ساس اتھرا الوڑی سے پاک سطح سمندر سے علاقہ کافی ہزار فٹ کے علمدی پر نران روڑ کو چھوڑ کر اگر آپ یہ جل کھڑ سے نران روڑ کو چھوڑا جاتے ہیں کچھے پر پڑھتے ہیں تو وہ نوری پہ رکی گلی اور در سے کشمیر کو بھی رستا جاتا ہے پھر دریا کے ساتھ ساتھ ہم جاتے گے اسی طرح کچھ در رہے رستے میں ہے دوسری طرح دریا چل رہا ہے ٹھیک ہے نا خوبصورت اور ساتھ ساتھ ہے جگہ جگہ بڑھائی کا علاقہ غالباً اس سے آگے جل کھڑ آیا جل کھڑ کے بعد گاؤں آباد تھے چھوٹے چھوٹے تو اس کے بعد لولو سرجی جس کا ہم موبائل میں نہیں کپچر کرسکے اس کی وجہ ہمارے موبائل آف خوچ چکے تھے اسی طرح جل کھڑ سے ہم آگے نکلے ہیں تو ادھر سے یوں سے دور دور کچھ کچھے گھر نظر آتے گئے مگر اطراف میں مختلف فصلیں بھی تکھیت بھی دیں یہاں سے ایک چھوٹا سا ہے میں نے آپ کو بتایا جیپ ٹریک جاتا ہے جیگ ٹریک جو ہے بزریہ نوری ٹاپ بادی کاغان سے ہوتا ہوا کشمی کی طرف جاتا ہے انشاءاللہ وہ بھی کوئی سی دن ٹریک کریں گے بلکہ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پورا ٹریک بقاعدہ طور پر دکھائیں گے جل کھڑ سے کوئی آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر نو کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں آتا ہے بے سر وہاں پہ پھر ہی کیا ہوا اس گاؤں پہ یہ دونوں دوست علی اور شان دونوں تھٹ گئے ہار گئے پریشان ہو گئے پھر ناؤ سفر کر کر پھک گئے ہیں آٹ گئے ہیں ٹنڈیاں مگرہ پاک گئے ہیں تو وہاں پہ ان دونوں نے غیب ہونے کا پلان کر دیا غیب ہونے کا پلان کر دیا انہوں نے پیچھے اپنے کمرہ سال نظر آئے ان کے دکان سے نبر آئی تو علی بھائی ذرا سیگرٹ کے شدائی تھے انہوں نے جناب در جا کے سیگرٹ پرنس کی کر دیا اور ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ان کو گھونٹے رہے دائیں بھائیں 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 بھائیکس پرنوں کو ہم نے بتا دیا قریبی چک پوسٹ پہ ہم نے بتا دیا کہ بھائی اس طرح اس طرح بھائیک بھائی ہمیں یہ تھا کہ خدا آنا خواستہ کتے دائیں بھائد نہیں ہو گئے بھائیکس بھی ان کے پاس 150 تھی سزوکی کی اور ہمارے پاس ہم نے ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً انتظار کیا ڈیڑھ سے شاید دو گھنٹے میں اور جہاں زید میں اور یہ دونوں ڈیڑھ چھپ کے مزے سے جراب گونگلوٹینے کھا رہے ہیں ڈیڑھ سے پھر جلکٹ سے ہم آگے بیسل گاؤں بیسل گاؤں یہ گھم ہو گئے یہاں سے وادی بہت چوڑی ہو جاتی ہے بہت کھلی ڈولی اور سبزہ پہاڑ نسبتاً تھوڑے سے خوش گیاں لیکن کافی صاف ستھرے پہاڑ اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت ہوتل جو آپ نران سے ہی دیکھنے شروع کرتے ہیں جگہ جگہ لکھا تھا تھوڑا سا اور آگے بس آنے ہی والے ہیں اتنے کلومیٹر وہ ہے مون ہوتل وہ بھی آپ کو ادھر ادھر علی بھائی کی بھی ایک وڈیو ہے میری بھی چھوٹی سی وڈیو ہمیں دکھائی آگے ایک جدید طرز کا اچھا ہوتل ہے بہت اچھا اس علاقے کے حساب سے جہاں کھانے پینے کا اچھا انتظام ہے سونے کا بھی انتظام ہے رہائش کا بھی انتظام ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ادھر ساف ستھرہ محول ہے واش روم ساف ستھرہ ویسے بھی چائر پہیاں وہ دیسی محول ہے سارا تیز ہوا بہت زیادہ چلتی آگے وڈیو آگے میں آپ کو بتاؤں گا اچھا یہاں پہ ہم نے جاتے ہوئے پہ سٹیج نے کیا فیر مون اوٹل پہ پاکچی پہ سٹیج کیا اس سے آگے جیل کے کچھ ٹریکنگ بھی ہیں بیسل میں ٹریکنگ کا ایک سامان بھی آکو مل جاتا ہے جو غالبند دوڈی سرپت کے طرف جاتا ہے یہاں سے دریائے کون آر عبور کر کے جیل کا پیدل ٹریک ہے بیسل سے یہ ٹریک کرنے کے لئے گوڑے بھی مل جاتے ہیں ہمارا نوجوان گوڑے بھگاتا ہوئے آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں جان زیب صاحب یہ گوڑے بھگا رہے ہیں وہ سامنے جا رہا جوان ہمارا تو یہ گوڑے مل جاتے ہیں مطلب آپ نے اگر آگے دوڈی سرپت جانا ہے یا بیسل سے ٹریکنگ کرنی ہے یا دریائے کناہار خبور کر کے دوسری طرف پیدل ٹریک کرنا تو وہاں سے گوڑے بھی مل جاتے ہیں یہ سفر بھی آگے تقریباً کوئی نہیں سمجھ لیں کہ دو سے تین گھنٹے بلکہ شاید زیادہ لگ جاتے ہوں مطلب اندازہ نہیں ہے لیکن کافی ٹائم ہے تین چار گھنٹے کا آبے یہ سفر ہے دوڈی پت یہ بھی کاغان کی کافی خوبصورت زیب ہیں آبے کی طرف یہاں ہم بیٹھے گوڑ ساری کی تھوڑی ساں وہ گوڑا ہی ملے کو قبول نہیں آ رہا ہے تو یہاں پہ پھر ہم نے ایک شرط بھی لگائی ہم نے دریا کے اندر دونوں جناب ہاتھ رکھیں گے اور یہ آپ کو دکھا رہے ہیں نظارہ چوٹی کے اوپر ہی بائک لے کے نہیں چل پڑے تو بیسل سے آگے دو کلمٹر تفاص کے پرت کی بن بابوسر کے کنار وادی کاغان کی جو ہے نا بڑی جیل لولوسر بھی ہیں جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نہیں شوٹ کر سکے پھر آگے دنیا کنہار یہیں سے آگے اختیار کر جاتا ہے اسی جیل سے آگے دریا کنہار کا نام اور دریا کے چلتا ہے دریا کا سب سے بڑا جو پانی ہے نا جو زخیرہ ہے اس دریا کا دریا کنہار کا وہ تقریباً یہ لولوسر سے ہی نکلتا ہے لولوسر جیل جن دوستہ باب نے دیکھی ہوگی نا وہی در سے نکلتا ہے یہ جہاں گئے ہم بائک بائک برائی چلا رہے ہیں اسے تھوڑا سا آگے ہی جیل سڑک کنارے کوئی دو تین کلومیٹر کے قریب یہ جیل ہے جو آپ کے اوٹے آت بابوسر جاتے ہوئے اوٹے آتی ہیں اور کئی مقامات پر آپ سڑک سے کچھ سو فٹ نیچے ٹریک کرتے ہوئے جیل کنارے تک جا سکتے ہیں کئی مقامات پر جیل کا پانی ٹھنڈا اور بہت خوبصورت نیلے کررک ہے اور اس جیل کے بارے بھی کئی کہانیاں ہیں کوئی کہانی کچھ ہے کوئی کہانی کچھ ہے کچھ اکبر بادشاہ کی بھی ہے کہ اندی بیٹی منسلے کا مختلف کہانیاں لوگ رہے ہیں اور اس نے غالباً کوئی اندی بیٹی تھی اس نے اس جیل کے پانی سے آنکھیں دین اور اس کی بنائی لوگ اٹھائی گئے خیر جو بھی جیل کافی تقریباً ہزاروں فٹ بابوسر جانے والے جو بھی دوست ہوں جو بھی سہاں انس جیل پر ضرور رکھیں اور اس کا نظارہ کریں یہ آپ کو اچانک آتی ہے مطلب بے سر کراس کریں بے سر کراس کریں گا تو آج ساڑھ ہی جیل آجاتی ہے تو اکثر لوگ میں پائنٹ کریں گا اور نہیں ٹیمڈ آئی بجئے آجاتا کچھ لوگ تو ساڑک پہ فولو شوٹ کرتے ہیں لیکن آپ ساڑک سے میک چھو تخت ہیں تو پائنٹ بنے ہوئے ہیں تو جیل کے ٹھنڈے پانی پرفانی پانی کافی ٹھنڈے ماشا اللہ ساڑک پر بے سارہ نوہ ساڑک پر ہوگا تو ساڑک پر ہوگا ساڑک پر ہوگا ساڑک پر ہوگا نوہ اوہ جیل سے چھے ساڑک پروف سفر ہے نہیں نا وہ سامنے تو باپس اٹھا پا آگئی یہاں خوٹو خوٹو چین میں بھی آگا چشکویں بھی ہاں بہتا ہوں آپ شارے ہیں ایک اور باہر در جائیں بہت زیادہ پٹولٹر والی در سے آگئے آپ میرے دیکھ رہی ہیں اس میں ڈانس آگئے گزر تو اے باب اسر کی چرائی شروع ہوتی ہے اور یہاں بہت دی جوان جا رہے ہیں اس کے بعد پانچار اٹھا اٹھاٹ اٹھا رہی ہے اس کے بعد پانچار اٹھا جائی ہے یہاں پہ آگئے ہوتل میں سامان پھا رکھ رہے ہیں سادہ آئیائک پہ وقت پیدا واہتر رہی ہمارے پاسینے چین میں کوئی اٹھانڈ میں سلسل نہیں جب ہم دس پنہ میں 20 دنے بیٹھ ہو گیا یہاں پھر ایک چین پر آگئے پیارا ٹھائی پھر اٹھانڈے میں آگئے specialist پھائے کہ یہاں بہت ہے نہیں ہے یہاں پھائے یہ سمجھ لئے تو جب ہمارا پسینہ خوشک ہو گیا تو کچھ دیر بعد یہ آپ کو مونوں پر دکھا رہے ہیں یہ ہے ہمونوں پر دکھا رہے ہیں اور ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ سے دیکھ رہے ہیں یہ بلکل چوہنا اس روڈ پر ہی آئے گا ہوتا ہے اور یہ گلاسیئر سارا پر دکھا رہے ہیں یہ سارا گلاسیئر ہے احتیاط سے چلنا چاہیے ہیں اس میں بائی دکھیں بڑا کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں کہ ہماری بڑا کرتے ہیں اور ہم آسمنوں پر باگروں پر ٹکھلے گیا تو چک پوستوں پر ہمیں ملووں ہوں ویسا کہ آٹھ کو جائنا جائے ہیں جیسے آسمان سے بڑا کرتے ہیں جو اس کے پاس کاما ہے اس کے پاس ٹکٹ بھی تھی اس نے ٹکٹ بھی تھی اس کی آٹھ تری ہم علی بھائی اس کے پر جہاں بھی ہیں یہ شان بھائی جہاں بھی انشاءاللہ یہ وڈیوز دیکھیں ضرور یاد کریں گے جی علی بھائی تو بڑا بہت چوٹیاں سفر پہاہوں کے بیچ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو یہ سفر ہوا ہمارا یہ سفر ہوا ہمارا یقیناً پتاوت بھی اور نین بھی تھی دنوزی بھی تھی لیکن یہ سفر ہوا ہوا دکھا ہے جی یہ اتنے خطرناک لاکھ سے آیا ہے کچھ ٹیگر شاگر یہ وہ ہاتھ پکڑ رہا ہے ہاتھ پکڑ رہے ہیں lawsuit ہماری رکھ سکر در کا ہے ہماری برگ رہ رہا ہے بننی بھائی ہیں سارے وڈیوز ہیں got hard aire ہاتھ مجھے آگا میں پانے ہی گھسا ہوں پڑے پڑے کیلے ہوئے پڑے تو چار دن پھر کیا کرنا ہفتے کا کیا کرنا ہفتہ وہاں کمرے میں گھرنا ہاں گھر آپ کو